بھارت اور ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز کے ٹیم کے سامنے رومین پاول کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کھڑی تھی اس رونگٹے کھڑے کردینے والے مہا مقابلے میں ویسٹ انڈیز کے کپتان رومین پاول نے ٹوچ جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیا اور بھارتیے ٹیم کو پہلے گیند بازی کے لیے آمن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے ویسٹ انڈیز کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اترے کائل میرز اور برینڈن کنگ کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک ویسپوٹک اوپننگ شروعات دلانی کی بڑی ذمہ داری تھی اور ان دونوں نے دھماگے دار انداز سے اپنی پاری کا آغاز کیا لیکن ویسٹ انڈیز کے اوپننگ جوڑی زیادہ دیر تک نہیں چل پائی اور پاری کا دوسرا ہی اوور ڈالنے آئے ارشتیف سنگھ نے کائل میرز کو سنجو سیمسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی کائل میرز سات گیندوں میں سترہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئی کائل میرز کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے طرف سے شے ہوپ بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے برینڈن کنگ اور شے ہوپ نے ویسٹ انڈیز کی پاری کو سنبھالا اور شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پاری کو آگے بڑھا لیکن پاری کا چھٹا اوور ڈالنے آئے اشت دیف سنگھ نے سیٹ ہو چکے برینڈن کنگ کو کل دیپ یادب کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی برینڈن کنگ سولہ گیندوں میں اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اشت دیف سنگھ اپنی گیند بازی سے ویسٹ انڈیز کی بلے بازی پر لگتار پراہار کر رہے تھے لیکن اب ویسٹ انڈیز کے سب سے خطرناک بلے باز یعنی نکولس پورن بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن نکولس پورن کو اس بار بھارتی گیند بازوں نے زیادہ دیر تک نہیں ٹکنے دیا اور پاری کا سات پہ اوور ڈالنے آئے کل دیپ یادب نے نکولس پورن کو سورے کمار یادب کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی نکولس پورن تین گیندوں میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں نکولس پورن کے آؤٹ ہو جانے کے بعد بلے بازی کرنے آئے ویسٹ انڈیز کے کپتان رومین پاویل کو بھی کل دیپ یادب نے اپنے اسی اوور کی پانچوی گیند پر شبمن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی رومین پاویل صرف تین گیند میں ایک رن بنا پائے کل دیپ یادب نے ایک ہی اوور میں ویسٹ انڈیز کے مدھیہ کرم کی دھجیاں اڑا دی لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد سمرن ہیٹمائر بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے سیٹ ہو چکے شیہوپ کے ساتھ مل کر سمرن ہیٹمائر نے ویسٹ انڈیز کی ڈگمگائی پاری کو سمالا اور ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دی دونوں ہی کھلاڑی اس مقابلے میں غزب کے فارم میں نظر آ رہے تھے خاص کر کے دوستو سمرن ہیٹمائر اس مقابلے میں آکرامک انداز کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے بیچ پچاس رنوں کی ساجداری بھی پوری ہو گئی اب شیہوپ اپنے ارشتک سے کافی نزدیک تھے لیکن پھر پاری کا تیروہ اوور ڈالنا ہے یوجویندری چہل نے سیٹ ہو چکے شیہوپ کو اکشر پٹیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا جئے شیہوپ 29 گیند میں 45 رن بنا کر آؤٹ ہو شیہوپ جیسے سیٹ بلے باز کے آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے پھر ایک بار ویسٹ انڈیز کی ٹیم دباؤں میں تھی لیکن اب وکیٹ گرنے کے بعد روماریو شیفرٹ بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن روماریو شیفرٹ کو بھی آتے ہی اکشر پٹیل نے سنجو سیمسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا جئے روماریو شیفرٹ 6 گیندوں میں 9 رن بنا کر آؤٹ ہو تو وہیں ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے آپ کو بتا دیں کہ جیسن ہولڈر کو بھی مکیش کمانڈ نے کلین بول کر کے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی کمر توڑ دے جیسن ہولڈر چار گیند میں صرف تین رن بنا کر آؤٹ ہو لیکن ایک چھوڑ سے سمرن ہیٹمائر غزب کے انداز میں بلے بازی کر رہے تھے بھارت کی گیند بازی سمرن ہیٹمائر کو نہیں روک پا رہے تھے سمرن ہیٹمائر کے بلے سے چھکے چوکے آسانی سے نکل رہے تھے اور اسی بھی سمرن ہیٹمائر اپنا عرشتک بھی پورا کر دی ویکٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے اوڈین اسمیت کے ساتھ مل کر سمرن ہیٹمائر نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو اسکور بورڈ کو تیزی سے آگے بڑھایا لیکن پھر پاری کے آخری اوور میں سمرن ہیٹمائر کو عشتیف سنگھ نے تلک ورما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی سمرن ہیٹمائر 49 گیندوں میں ایک سٹ رنوں کی شاندار پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اور اسی پاری کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ایک سو اٹھتر رنوں کا اسکور بھارتی اے ٹیم کے سامنے رکھا اس کے بعد ویسٹ انڈیز سے ملے 189 رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے بھارتی اے ٹیم کے دو دکج اوپنر برلے باز میدان میں اترے یشیسوی جیسوال اور شبمن گل کے کندوں پر اس کرو یا مرو والے مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک ویسپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی اور پاری کے پہلے ہی گیند پر کھیل رہے جیسوال اور شبمن گل کی یہ جوڑی لا جواب فارم میں نظر آ رہی تھی یشیسوی جیسوال کے ساتھ ساتھ شبمن گل بھی اس مقابلے میں لا جواب فارم میں دکھائی دے رہے تھے دونوں ہی کھلاڑی ایک کے بعد ایک ویسٹ انڈیز کی گیند بازی پر آسانی سے چھکے چوکے لگا رہے تھے تو اس لا جواب بلے بازی نے ویسٹ انڈیز کی پوری گیند بازی جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پوری گیند بازی کو ہلا کر رکھ دیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے بیچ ارشتک کے ساجداری اوپننگ ساجداری بھی پوری ہو چکی تھے ویسٹ انڈیز کے کپتان اپنی گیند بازی میں لگتار بدلاؤ کر رہے تھے لیکن بھارتی ٹیم کی اوپننگ جوڑی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی دونوں ہی کھلاڑی اب اپنے ارشتک کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے یشیسوی جیسوال اور شبمن گل کی یہ بلے بازی بھارتی ٹیم کی جی ہاں بھارتی ٹیم کو تیزی سے اپنی جیت کے طرف آگے بڑھا رہی تھی بھارتی ٹیم کے اوپننگ جوڑی کی یہ بلے بازی دیکھ کر پوری ویسٹ انڈیز کی گیند بازی بھی حیران رہ گئی تھی اور پھر پاری کے دسوے اوور میں ان دونوں نے سو رنوں کی عدبت اوپننگ ساجداری بھی پوری کر لی اب ان دونوں کو روکنا لگ بگ ناممکن ہو چکا تھا کہ یہ دونوں ہی بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جتا دے اسی بیچ ان دونوں کے درمیان ایک سو پچاس رنوں کی ساجداری بھی پوری ہو گئی اب بھارتی ٹیم جیت کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھی لیکن پھر پاری کے سول وی اوور کی تیسری گیند پر سیٹ ہو چکے شممن گل مقابلہ جلدی ختم کرنے کے چکر میں بڑا شاٹ کھیلنے گئے اور وہ گین سیدھے شے ہوپ کے ہاتھ میں چلی گئی اور اسی کے ساتھ شممن گل کی دھماگدار پاری بھی ختم ہو گئی شممن گل نے اس مقابلے میں سیتالیس گیندوں میں پانچ چکے اور تین چوکوں کی مدد سے ستتر رنوں کی شاندار پاری کھیلی جہاں اور پاری کے لیے پاری کھیلی شممن گل اپنا کام با خوبی کر چکے تھے شممن گل کے آؤٹ ہو جانے کے بعد تلک ورما بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن دوسرے چھوڑ پر بلے بازی کر رہے یشیسوی جیسوال نے مقابلے کو اور زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیا اور بھارت یہ ٹیم نے ویسٹ انڈیز دوارہ دیئے گئے اس لکشے کو کیول ستروے اوور میں ہی حاصل کر لی اور بھارت یہ ٹیم نے نو وگٹ سے اس مقابلے کو جیت کر دو دو کی برابری اس میچ میں جہاں اس پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی شنکلہ میں کر لی دوستہ اس مقابلے میں جیت کے بھارت کے اصلی ہیرو رہی یشیسوی جیسوال جنہوں نے اپنے بلے سے ایک کیاون گین تین چھکے اور گیارہ چوکوں کے بدل وقت چوراسی رنو کی ویسپوٹک پاری کے لیے پاری کھیل اور اسی کے چلتے بھارت یہ ٹیم یہ رومانچک مقابلہ جیت پائے تو دوستو آپ یشیسوی جیسوال کی اس غزب کی بلے بازی کے لیے انہیں دسمے سے کتنا انگ دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھول دھنیواد